اسلام علیکم ویورز آج آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو آج جنگل میں لے کر رہا ہوں جرمنی کے ایک میرے گھر کے قریبے بہت زبردست جنگل ہے جہاں پہ بہت سارے جنگلی فروٹ وائل فروٹس پائے جاتے ہیں جس میں سے یہ روزن ہپ ہیں اور یہ روزن ہپس جسے کہتے ہیں جرمن میں ہاغل بوٹے یہ ہاغل بوٹے زیادہ تر جرمن لوگ گرین ٹی کی طرح استعمال کرتے ہیں گرم پانی ڈال کے اندر دو تین ہاغل بوٹے اور روزن ہپ ڈال کے اسے پیتے ہیں یہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں جیسے بریک فاسٹ ہو گیا اس کے لئے اور یہ جو ہے یہ فروٹے زیادہ تر کوئل بڑی شوق سے کھاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئل بھی بیٹھی ہوئی یہاں پہ اس کا پسندیدہ فروٹ ہے یہ اور یہ ہاغل بوٹے پورے جنگل میں پائے جاتے ہیں اس طریقے سے بہت سارے جنگلی فروٹ سے جو میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو میرے گھر کے سٹارٹنگ میں کورنر پہ ایک درخت ہے ایسے بہت سارے درخت تھے یہ بھرے ہوئے اور جب ہمیں ضرور پڑتی تو میں یہاں سے آکے اپنے لئے کچھ روزن ہپس توڑ کے گھر لے کر جاتا ہوں فریش اور زبردست اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہے اور گرم پانی میں ڈال کے چائے کی طرح یا گرین ٹی کی طرح بڑا ٹیسٹ دیتا ہے اور میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا گھر جا کے تو کیسے آپ پی سکتے ہیں چائے کی طرح اور اس سے آپ جیم بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے فروٹ جس میں بلیک بیری بھی ہیں اور وائل نٹس جسے کہتے ہیں آخروٹ وہ بھی بہت سارے ہیں بادام ہیں جسے جرمن میں منڈل کہتے ہیں اور فروٹس بھی ہیں سیب وغیرہ وہ میں آگے جا کے وہ جنگل کے بلکل بیچ میں سینٹر میں کچھ ایریا ہے وہاں پہ فروٹ پائے جاتے ہیں تو یہ چیزیں میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں اوکی ویورز اللہ حافظ